آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم صاحب اگر چائنہ میں جا کے یہاں پہ انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں انویسمنٹ کون کرے گا یہاں پہ آ کے اور یہ انڈر گیون سرکمسٹانسز جو بلوچستان پہ وہ بی ایل اے والوں نے اٹیک کیا ہے چیما صاحب چار دن کہتے ہیں وہ جانگ جاری رہی ہے وہاں پہ اور ان کے پاس اتنا ہائیلی سفیسٹیکیٹڈ اصلہ اور ان کی ٹریننگ اتنی سخت تھی آپ سوچ نہیں سکتے ٹیلی فون جامر تھے لیکن وہ سیٹلائٹ ٹیلی فون اور ہائیلی سفیسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ کے ساتھ وہ اٹیک انہوں نے کیا اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بلکل وہ جس طریقے جنہوں نے پہلے ایف سی کی بیلڈنگ پہ آ کے اٹیک کیا ہے بھارود بھڑی گھڑی کے ساتھ تو وہ بڑے ٹرین لوگ تھے لیکن یہ ایک رستے ہوئے ناسور ہیں پاکستان کے چہرے پر اور جب دک آپ ان کو نہیں بھریں گے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی آج آپ دنیا میں کمپلیٹلی آئیسولیٹڈ ہیں تان تنہا ہے آپ کے سارے نیبر آپ سے نراز ہیں دنیا میں آپ کا کوئی بلکل آپ سڑک پر ہیں ہماری ڈیسپنیشن کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں افغانستان کا مارڈل ہے آپ کے ذہن میں سومالیہ کا مارڈل ہے آپ کے ذہن میں کس کنٹری کو آپ سامنے ٹارگٹ رکھ کے آپ اپنی منزل کا تائین کر رہے ہیں انڈین امباسیڈر امریکہ میں اتنا انگریس کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ اسلامباد میں بیٹھ کے انٹی امریکہ بیشنگ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی امریکن پالیسی اور انڈین انفلونس کو امریکہ میں کس طرح دیکھتے ہیں یہ چیما صاحب اس کا کمپیرزن بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے پوریشی صاحب کو ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ کمپیر کر لیں وہ ملتان سے آگے ان کی سوچ نہیں ہے اور ڈاکٹر جے شنکر جو کہ میرا مقصد ایک بہت منجیوی ڈپلومیٹ ہیں ان کے فارن وزرزہ دیکھ لیں اور ہمارے یہاں پہ ترنجیت صندو صاحب جو کہ انڈین امباسیڈر ہیں یہاں پہ اور جب بھی میں نے کمپیرزن کیا ہے نہ صرف وہ نیول اکیڈمی یہ ہے اور انہوں نے اپنے انڈین ڈیسینڈ کے نیول آفیسل سے ملے ہیں میں اکسد یہ سنتا رہتا ہوں کہ انڈین امیسی کے اندر جو انڈین امیرکن جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہو جا رہے ہیں جو تھنک ٹینک ہرڈسن انسیٹیوٹ ہو گیا کارنگی میلن ہو گیا بھروکنگ انسیٹیوٹ ہو گیا کہ یہاں پہ جو انڈین امیرکن ہیں ان کو انڈین امیسی میں بلائی جاتا ہے وہاں پہ سفیر صاحب کی ریزنس پہ بلائی جاتا ہے یہاں بزنس ٹائکون ہے جتنے جب موڈی صاحب آتے ہیں تو جو انڈین امیرکن سی او ہے وہ آتے ہیں کہاں صاحب ایک دفعہ یہاں پہ انہوں نے اپنا دربار لگایا وہاں پہ بیسی کے اندر تو مجھے ایک سیگرٹ سربس والا اس نے کہا یہاں اس طریقے سے خلاف ورزی پروٹوکول کی کی جا رہی ہے کہ ہمیں بغیر بتائل لوگوں کو لائی جاتا ہے اور صرف فوٹو آپ کرتے ہیں وہ فوٹو کے چاہ کے نکل جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کون ہیں اور یہاں پہ جب امریکن پرائم جب پاکستانی پرائم نیسٹر یا کوئی بھی ڈگنیٹری ہوتا ہے اس کی رسپانسپیلٹی امریکنز کی ہوتی ہے تو یہاں پہ میرا ہم لوگ صرف فوٹو آپ تھا فوٹو کے چانہ ہاں سب یہاں پہ بھی آ کے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں اس کی جیل کے بارے میں یہاں پہ تفصیل بیان کرتے رہے ہیں کہ ان کے ائر ائر بند کر دیا جائیں گے کہ بجائے سوچتے یہاں پہ امریکن لوگوں سے ملتے پیپل ٹو پیپل انٹریکٹ کرتے یہاں کے بزنسمنوں سے ملتے وہ وہ بلکل پیچھے سے جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے اور جو شوکد خانم ہاسپیٹل کے ڈونرز تھے انہیں سے مل مل آ کے واپس چلے گئے انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ پاکستانی امریکن جو کہ یہاں پہ اپنی سوسائٹی میں فعل ہیں ان سے انٹریکٹ کریں تا کہ ہمارا رواج ہے ایک کہ پاکستان کی امبیسی ہیں جتنی بہار اوبرسیز ہیں ان میں صرف آپ کی بیوروکریسی کے رشتے دار افسروں کے رشتے دار یا سیاست دانوں کے رشتے داروں کو سیاسی اپنڈمنٹس دی جاتی ہیں اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں ہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو سیٹل ہونے کی گرین کارڈ یا ان کو ان کی اپنی امیگریشن کے انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جو شہزادے یہاں پہ بھیجے جاتے ہیں وہ سفارش پہ آتے ہیں وہ شناختی کارڈ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے فارن پالیسی کس طرح وہ لوگوں کو بتائیں گے ہم کیا ہے